اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباہو ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین محضرت حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جو بات آپ سے کرنے چلا ہوں اس سے پہلے بھی اس موضوع پر مختلف حوالوں سے گفتگی ہوئی ہے آج میں جب سوچ رہا تھا تو یہ تجیب بات سامنے آئی کم سے کم میرے بچپن یا نوجوانی کے زمانے تک معاملہ یہ تھا کہ ہم لفظ یہودی کو اگلالی کے طور پر استعمال کرنا عام طور پر واقفیت بھی نہیں تھی کس بلا کا نام ہے یہودی کسے کہتے بلکہ جیسے ہماری زبان میں لفظ سور ہے آدمی بولنا بھی پسند نہیں کرتا آخر وہ بھی حیوان ہے اللہ کی مخلوق ہے پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن نجس اسی طریقے سے یہودی کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے بھی ایک ہجکی چاہٹ سے ہوا کرتی آج وہی یہودی دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن جوا اس وقت کی جو عالمی سیاست ہے در حقیقت اس کے مظاہر کچھ اور ہیں سامنے کچھ اور آ رہا ہے لیکن باباطن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہود کا ہے اور اب بہت حد تک لوگوں میں آگاہی بھی ہے کہ یہ قوم ہے ایک نسل ہے ہم یہ تو پڑھتے رہے شروع سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا یا کراسی تفسیر دیکھیں مغضوبِ علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر غضب ہوئے آلسک اور ظاہر بات ہے کہ کم سے کم میرے بچپن اور عوجوانی کے دور تک ان کی دنیا بھی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی یہ تو انیس سو اور تالیس میں اسرائیل کے نام سے ایک ملک وجود میں آیا ہے تب سے لیکن وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ یہودی ہیں کوئی اسرائیل ایک نیا نوستہ کے جو آیا ہے سامنے تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں حضروع قرآن یہ کون ہے ان کا معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے قرآن مجید نے ان کا جو ذکر کیا ہے وہ کن حوالوں سے کیا ہے یہ بات جان لیجئے کہ یہود یا بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے نسل سے ہیں اسی طرح حضرت عصاق ان کے دوسرے بیٹے پھر ان کے پوتے یا حضرت عصاق کے بیٹے یاقوب جن کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کے معنی ہے عبرانی زبان میں عبداللہ تو حضرت یاقوب جو عبداللہ اسرائیل تھے ان کے بارہ بیٹے تھے وہ بنو اسرائیل کہلائے اسرائیل کے بیٹے اور بارہ بیٹوں سے جو پھر قوم بھری اور لاکھوں لوگ پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہلائے تو یہ بنو اسرائیل ایک نسلی قومیت کے اعتبار سے تو یوں سمجھئے کہ حضرت یاقوب کے زمانے سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی موجود تھے لیکن ان کی حیثیت ایک امت کی نہیں تھی بلکہ قوم کی تھی البتہ ان میں ایک بات تھی جو فضیلت کی تھی پوری دنیا میں توہید ان کے اندرد اچھی بسی ہوئی تھی اخلاقی اعتبار سے برائیاں آگئیں عمل میں خرابیاں آگئیں توہید ایک خدا موت پرستی سے ہمیشہ یہ مجتریب رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انہیں ایک امت کی حیثیت حاصل ہوئی امت بنتی ہے کتاب کی بلیان پر جب تورات عطا ہوئی انہیں اب یہ امت بن گیا ہے یہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے چودہ سو برس قبل آج دو ہزار ہو گئے ہیں حضرت مسیح کے بعد دو ہزار تین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں چودہ سو اور ایڈ کیجئے جو چونتیس سو سال قبل آج سے انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کس وقت سے یہ امت بن گئے سورہ بنیسائیل کی دوسری آیت ہے وَعَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ خُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ أَلَّا تَتَّقِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بن گایا قرآن حُدل لِن ناس بن کر آیا ہے پوری نو انسانی کے لیے ہدایت اور تورات حُدل لِبنی اسرائیل صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نام آتی یہ ایک فرق کو نوٹ کرتے چلے آئی ہے معلہ اس وقت سے یہ امت جو ہے یہ دنیا میں ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے قائم رہی ان کا اپنے بارے میں زوم بھی بہت ہو گیا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لاد لیں اور واقعہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے بہت بڑا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلائی بڑے بڑے موجزے جو ہیں نو موجزے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے دکھائے گئے اور وہ بھی ابھی ایکسوڈس سے پہلے مصر سے نکلنے سے قبل ہیں اس کے بعد ایک ایک موجزہ سمندر پھٹ گیا ان کو راستہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ایک ایساہ کے ذریعے سے اسی ایساہ موسیٰ کے ذریعے سے ایک چٹان سے بارہ چشمے بہن نکلے ہر قبیلے کا علیہ دا تاکہ یہ کہ آپ اس میں لڑے نہیں قبائلی زندگی تھی لڑائی ہوتی پانی پر لڑائی ہوتی تھی یہ تو ہمارے دیہات میں بھی ہوتی اور اللہ نے بارہ چشمے قد علمہ کل ناسم مشروعہ ہو ہر قوم نے اپنا ہر قبیلے نے اپنا جو ایک گھاٹ بوائیت کر لی یہاں میں یہاں سے پانی لے سیرہ سینہ میں انہیں دھوپ کی سختی نے ستایا فضل اللہ علیکم الغمان تو ان کے اوپر جو ہے ایک عبر جو ہے وہ مسلسل چل رہا تھا جیسے وہ سیرہ سینہ میں چھے لاک کی تعداد میں ایک کافلہ چل رہا تھا ایسے ہی عبر چل رہا تھا وہ جدامہ طریقے پر انہیں اللہ تعالیٰ لگزا دی پھر انہیں اللہ نے کتاب دی سیرہ سینہ میں کوہ تور ہے وہاں بلا کر اور چالیس دن کا ایک چلہ کروا کے جس میں کہ مسلسل روضہ تھا چالیس دن کا پھر حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی اور تورات سے مراد ہے احکام عشرہ یہ تین کمانمنٹس جو کہ پتھر کی سنوں کے اوپر کندہ تھے جو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ لے کر آپ آئے یہ عمت جو ہے دو اعتبارات سے قرآن مجید میں ان کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ایک تو حدیث نبی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ حضرت نے فرمایا کہ اے مسلمانو تم بھی انہی لوگوں کے راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت نکلا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شاقی ایسا اُنے گا لوگوں نے پوچھا کہ حضور کس کی طرف اشارہ ہے کیا یہود اور برسارہ فرمایا فرمن اس کے حضارہ اور کون تم سے پہلی امت وہی تھے تو واقعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو دس رکوم سلسل آئے ہیں پانچ میں سے لے کر اور پدروے کے شروع تک اس میں یہود کی جو گمراہیاں ہیں عقیدے کی گمراہیاں عمل کی گمراہیاں ان سب کو تفصیل سے بیان کیا گیا کیوں ہمیں آئینہ نکھایا گیا مسلمانوں تم میں بھی یہی ساری باتیں آئیں گے بچو ان سے مشنب انہیں زوم ہو گیا ہم تو اللہ کے بڑے لاغلے اور چہیدے ہیں ہمیں تو آگ چھوئی نہیں سکتی یا گنتی کے چند دن ہمیں بھی زوم ہو گیا ہم تو محمد کے امت ہی ہیں ہمارا کیسا آج جہانم میں جانے کا جائیں گے تو تھوڑی زیر کے لیے بھی نکال لے گا اللہ نے نہ توراک بھی یہ وعدہ کیا نہ قرآن بھی وعدہ کیا حقیقی ایمان جن کے دل میں ہو وہ تو صحیح ہے کہ اگر ان کے گناہوں کا پڑا بھاری ہوا دیکھ آبال سے تو وہ جہنم میں تاقی کیا جائیں گے اپنے گناہوں کے مقدار جو ہے وہ صدا پاکر پر نکال آئے گے لیکن حقیقی ایمان دل میں ہو یہ سنے کے جو بھی نام کا مسلمان ہے ایمان کی نمک نہیں ہوئی نہیں اس سے یہ وعدہ نہیں ہے یہ مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہے مومنین سے وعدہ اب یہ ایک علیہ دا مضبون ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے میں اس وقت نہ جا لی سکتا اس کے لئے قرآن مجید میں جو فیصلہ کن آیات ہیں سورہ الحجرات کی ہیں چودہ اور پندرہ نمبر آیات قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا اسْلَمْنَا یہ بددو دعویٰ تر رہے ہیں اے نبی کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہہ دیئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو آئے یہ کہہ سکتا وہ مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُومَكُمْ ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا تو زبان پر اقرار باللسان جو ہے اس سے ایک مسلمان تو بن گئے آدمی لیکن یہ کہ مومن بننا تو تب ہوتا ہے جب دل میں یقین پہتا ہو جائے دلی یقین اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ نہیں عور گمراہی ہیں بے شمار گمراہی ہیں چنانچہ یہ بھی ہمارے اندر گمراہی پیدا ہوئی کہ ہم جب نبی کے پیروکار ہیں تو شفاق تو ہمارا لازم بناتے ہیں حضور ہمارے حق میں شفاق کرے گا مطابد عادی سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کہہ دیا جائے گا کہ نبی یہ آپ کے پیروکار نہیں ہے حضور خود دلیا میں فرما گئے ہیں من دھغبان سنتی فل ایسا منی جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ کوئی نسلی معاملہ نہیں ہے یہ عقیدہ کا معاملہ ہے یقین کا معاملہ ہے عمل کا معاملہ ہے ایمان اور عمل سالح کے بنا پر سارے وعدے ہیں جو بھی اللہ کے ہیں بہرحل یہ ایک پہلو ہے کہ جو بھی گمراہیہ ان میں آئی لو ہم نے بھی آئی ہے دوسری حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا لَيَاطِيَنَّ عَلَى أُمَّقِي مَا تَعَلَى بَنِسْرَائِيْلَ حَزْوَنْ عَلِيْ بِنْ دَعْيِ یہ ترمزی شریف کے روایت ہے حضرت عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہمہ اس کے راوی ہیں حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی سوائل پر ہوئے ہیں بلکل ایسے جیسے ایک جوٹی کے جوڑے کی دو جوٹیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی اب یہ مثال جو آپ نے دی تشبیح بڑی فساد و بلاغت والی ہے لیکن جوٹیوں کا جوڑا رکھا ہوا وہ زمین پر تو وہ مختلف گرد آئیں گی ایک کرو خدر ہے ایک کرو خدر ہے پنجے کے حساب سے تلوے بلا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان دو امتوں میں دو ہزار سال کا فصل ہے چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی اور سابقہ امت جو ہے مری اسرائیل یا یہود ان کی تاریخ شروع ہو گئی اور چھے سو بابے مسیح میں حضور پر قرآن نازل ہوا چھے سو دس میں پہلی وہی نازل ہوئی تو چودہ سو اور چھے سو جمع کی یہ دو ہزار سال کا فصل ہے تو فصل تو یقین بہت ہوگا لیکن یہ کہ اگر آپ جس کو آپ کہتے بین اس سطور between the lines اگر دیکھے تو معلوم ہوگا بین ہی جو کچھ ان پر بیتا وہی ان پر بیتا اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن چہتر میں تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ کر لیا تھا باقاعدہ اس کی تاسیس نہیں ہوئی تھی پھر میں مسجد خضرہ سمن آباد میں رمضان میں محتقیف تھا اعتقاف کے حادث میں مضمون نے لکھا تھا اس وقت وہ آپ کو ملے گا یا تو تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمندر کے نام سے ایک کتاب چاہے میں نے historical سنوے دیا ہے ثابقہ امت موجودہ امت تھا اب امت کہاں کھڑی ہے اب کرنا کیا ہے ظاہر بات ہے کہ تاریخ کے تسلسل کے مغیر تو بات نہیں ہوتی کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے ہیں راستے میں کون کون سے مقامات آئے ہیں اب کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے راستہ کون سا ہے پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے Rise and Fall of the Muslim محمد کے نام سے وہ کتاب چاہے انگریزی میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوبے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے چار ادوار کا ذکر کیا ہے یہ دور گدر چکے تھے ان دو ہزار سالوں کے دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے اس وقت تک یعنی چودہ سو سال حضرت مسیح سے قبل اور چھ سو سال حضرت مسیح کے بعد دوہ دار ہو گئے اس دوران میں چار دور گدر چکے تھے ایک عروج پھر زوال پھر عروج پھر زوال پہلا عروج جو ان کا یوں سمجھے خلافتِ راشدہ کا دور کہلائے گا جیسے ہمارے ہاں خلافتِ راشدہ کا دور ذریعہ دمارہ کھلسا ہے خلافتِ راشدہ اور اس میں تین خلافتیں ہیں جو متفقہ لئے ہیں ابو بکر عمر عصباد حضرتِ علی کی خلافت میں اختلاف ہو گیا پورا عالم اسلام حضرتِ علی کی خلافت میں نہیں تھا شام اور مصر باہر رہے تھے اسی طرح تین بادشاہوں کا زمانہ ان کا ہے جو عہدِ زدری ہیں حضرتِ تالوت حضرتِ داود حضرتِ سلیمان بڑی عظیم مملکت میں گئے حضرتِ سلیمان کے بعد وہ دو حصوں میں ملقسم ہو گئے دو بیٹوں نے تقسیم کر لیا اسرائیل کے نام سے ایک شمالی مملکت بنی اور یہودہ جوڈی اس کے نام سے جنوبی مملکت بنی اسرائیل کا پایا تقسیم سامریہ یہودہ کا یروشلم اور حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں حیکل تعمیر کیا مسجد بنائی لیکن اسے ٹیمپل کہتے ہیں یہ لوگ ٹیمپل آف سولمن حیکلِ سلیمانی یہ پہلا حروج کا دور تھا لیکن حضرتِ سلیمان کی فوراً بعد زوال کا آغاز ہو گیا تقسیم ہوگا جو سوال ہوگے پھر ان کے اندر اخلاقی اعتقادی گبراہیاں جو آئی ہیں دنیا پرستی شہوت پرستی نفس پرستی دولت پرستی اس کے نتیجے البتہ توحید برقرار رہی ان کی اس میں کوئی شکل نہیں اخلاقی خبراجو بھی آئیں آئیں لیکن توحید قائب رہی لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے ان پر پھر عذاب کے کوڑے برسائے میں نے آج آپ کو ایک دو آیت سنائی جو قرآنِ مجید میں صرف سورہ بقرہ میں دو مرتبہ وارد ہوئی ہے چھتے رکو کی پہلی آیت بھی یہ ہے اور پندرے رکو کی پہلی آیت بھی یہ ہے یا بنی اسرائیل اسکروں نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فغلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل ذرا میرے اس انام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی یہ قرآن کہنا ہے یہ توراک نہیں ہے تالبود نہیں ہے قرآن کہنا ہے لیکن پھر وہی قرآن ہے جو کہتا ہے ذوربت علیہم الزلت والمسکنت واباؤن غرب من اللہ ان پر زلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے یہاں اصل لکتا کیا ہے کہ کیوں ایک امت محبوب ہوتی ہے کیوں ایک امت مغزوب ہو جاتی ہے وہی امت اس کو میں بعد میں بیان کروں گا اس فتح یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالی کا پہلا عذاب ان پر آیا سات سو قبل مسیح میں اشوریوں نے شمال سے آ کر حبلہ کیا اور اسرائیل کی مملکہ ختم کر لی سو سال بعد پانچ و چھاسی قبل مسیح میں مشرق سے بیبلونیا یہ اصل میں آج کا عراق ہے یہ عراق اور اسرائیل کی دشمنی اس سے چلی آ رہے ہیں نوٹ کر لیجئے حضرت مسیح سے چھ سو برس قبل پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں بیبلونیا تھا عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر جس کو کہتے ہیں نبو کا نصر اس نے آ کر جو ان کے اوپر عذاب الہی اس کے ہاتھوں آیا اللہ تعالی کا عذاب تھا اس کے ہاتھوں آیا لیکن یہ کہ چھے لاکھ اس نے قتل کیا یہودی چھے لاکھ کو یروشلم کی بابانی کل بارہ لاکھ تھی چھے لاکھ کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا بیبلونیا یروشلم کی ایک ایٹ سلامت نہیں رہی دو ایٹیں جوڑی نہیں رہی حیکل سلیمانی گرا دیا تھا وہی زمانہ تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام میں جب دیکھا اس یروشلم کو تو ان کی زبان پر کیا الفاظ آگئے تھے یہ شہر جس طرح برباد ہوا ہے اب اللہ اسے دوبارہ کیسے آباد کرے گا نبی ہیں اللہ کے عزیر علیہ السلام لیکن تباہی اس درجے کی تھی کوئی دو ایٹیں سلامت نہیں ہے حیکل ختم ایک متنفس نہیں پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سو برس تک کے لیے موت ان پر تاری کر دی پھر انہوں نے اٹھایا میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے میں صرف حوالے دے رہا ہوں سورہ بقرہ ہی میں یہ پون تفصیل موجود ہے بارحال یہ ان پر عذاب الہی کا پہلا دور روج دوسرا زوال زوال کی انتہا پانچ سو ستاسی قبل مسیح حیکل سلمانی مسمار یروشلم ختم ایڈ سعیڈ بجا دی گئی اسے کہتے ہیں اور یہ لے جائے گئے جو بھی بچے کھچے تھے کیپٹیوز کی حصے سے جیسے بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ ہاں کے لے جاتے ہیں پیدل چلا کر ان کو لے جایا گیا اور ڈیڑھ سو برس یہ رہے ہیں وہاں کیپٹیویٹی میں یہ ان کی تاریخ ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مرعوس کیا ان میں ایک دعوت تجدید ایمان توبہ اللہ کی جلاب میں توبہ کرو خوش میں آؤ اپنے عمل درست کرو اپنے اقلاق درست کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے گا اس کے نتیجے میں اللہ نے رحم فرمایا سائرس جو سورہ کاحب میں جن کا ذکر ہے ذو القرمین یہ ایران کے بارشاہ تھے اور بہت نیک آدمی تھے انہوں نے عراق پر اپنا کیا بیبلونیہ پر بیبلونیہ کی سلطنت کو ختم کیا اور انہیں آزادی زیدی تو واپس جاؤ جا کر اپنا شہر جو ہے یروشلم آباد کر لو یہ محسن عاظم ہے ذو القرمین یہود کے یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے سکھایا تھا کہ یہ سوال کرو ذرا محمد سے کہ اگر نبی ہے تو بتائیں حضور قرمین کون تھے اور یہاں صحاب قحف کون تھے یہ سوالات تین تھے جو کروائے تھے امتحانی طور پر جن کا جواب سورہ قحف میں آیا بھارا اس کے بعد سے ان کا ایک دوسرا دور عروج کا شروع ہوا یہ واپس آئے انہوں نے پھر دوبارہ حکل سلیمانی جو ہے وہ مسجد تعمیر کی پھر مکابی پاور ایک بڑی زبردست سلطنت جو ہے وہ قائم رہی یہ دوسرا عروج ہو گیا پھر زوال آ گیا پھر وہی عیش پرستی وہی نفس پرستی وہی دولت پرستی وہی شہوت پرستی پھر عذاب آیا یہ دوسرا زوال تھا پہلے یونانیوں نے حملہ کیا سکندر عاظم رحمتہ ہوا گدر گیا اس کے بعد اس کا جو بابا جرنیل تھا اس لیوکس اس کی حکمت قائم رہی وہ درہ ہٹے پھر رومنز آ گئے ہیں انہوں نے پیس آئے ان کو یہاں تک کہ سن ستر عیسوی اب یہ ذہن میں رکھیں سن ستر عیسوی حضرت عیسیٰ اب آ چکے ہیں رفعہ آسمانی ہو چکی ہے ان کی وہ فضمان رومنز کا اقتدار تھا پائلے کے سپونٹس رومن گورنر تھا جس کے حکم سے مقول ان کے حضرت مسیح کو اصولی پر چڑھایا گیا اس لیے کہ یہودیوں کے علماء نے کہا تھا یہ مرتب ہے واجب القتل ہے اگر چیہاں لانے انہوں نے زندہ آسمان پر اٹھایا یہ بات دوسری ہے انہوں نے تو جہاں چڑھایا بارال سن ستر عیسوی میں انہوں نے ایک بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں ٹائٹس ایک رومن جنرل تھا اس نے پھر وہی تباہی دوبارہ یوں ہے یروشلم کے اوپر آئی اس کے ہاتھ تو سن ستر عیسوی دوبارہ یروشلم مسمار حیکل سلیمانی مسمار اور یہودیوں کو نکال دیا گیا فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں سے تم نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے اس تاریخ سے ان کا دور شروع ہوتا ہے جسے یہ ایکسوڈس کہتے ہیں ایکسوڈس ڈائیسپورا ہمارا دنیا میں منتشر ہو جانے کا دور شروع ہو گیا کچھ ایشیاں کی مختلف علاقوں میں آگئے کوئی اورپ میں چلے گئے کوئی افریقہ میں چلے گئے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا لیکن یہ کہ فلسطین سے دو نکال دیا گیا یہاں سے ہی سمجھئے کہ جو دوسرا دور زوال ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور یہ وقت کیا تھا حضور کی ولادت سے پانچ سو برس قبل حضور کی ولادت پانچ سو اکتر ایسوی میں ہوئی ہے اور ستر ایسوی میں یہ ہو چکا تھا تو حضور کی ولادت سے پانچ سو قبل یہ واقعہ ہوا یہ ڈائیسپورا ان کا جو ستر ایسوی سے چلا تھا انیس سو سترہ ایسوی تک چلا ہے اٹھارہ سو سنتالیس برس ان پر ایسے گدرے ہیں کہ ان کا کوئی عمل دخل فلسطین میں نہیں تھا بلکل یہ میں نے آپ کو یہود کی تاریخ کا اجمالی تجزیہ کیا جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو کی چار پانچ آیات میں آیا ہے اب اسی کے آئینے میں دیکھئے مسلمانوں کا پہلا دورِ عروج عربوں کی زیرِ قیادت خلافتِ راشدہ پھر بنو امیہ بنو عباس مردست سلطنت دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے زبال آیا پہلے شمال سے آئے جیسے اشوری آئے تھے ویسے شمال سے کروسیڈرز آئے ہیں دس سو ننانوے عیسوی میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اٹھاسی برس پر کروسیڈرز پر قابض رہے ہیں عیسائی ہیں یورپ کے عیسائی ہیں گیارہ سو ستاسی میں صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا اس کے بعد جیسے مشرق سے آئے تھے نبو قرد نظر مسلمانوں پر مشرق سے آئے تاتاری یہ تاتاری ہورڈز کروڑوں مسلمان تک ہوئے پورا یہ خراسان کا علاقہ وسیع و عریض یہ تمام جو روسی ترکستان کہلاتا تھا پورا افغانستان پورا ایران تہس نہس یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے معنی میں میں پڑھ رہا تھا اگر تاریخ دہشت کا یہ عالم ہو گیا تھا تاتاریوں کی کہ اگر ایک مسلمان بیس مسلمان ہے اور ایک تاتاری آتا نہتا وہ کہتا کھڑا رہا ہو یہاں پر میرے پاس ابھی تلوات نہیں ہے میں جاگے درست تلوات لاکر تمہیں قتل کروں گا وہ سب کھڑے رہتے تھے بیڑوں بکریوں کی طرح وہ تاتاری جاتا تھا تلوات لے کے آتا تھا اور پھر اس کو زبا کرتا تھا یہ دہشن تھی اور یہ ہے وہ عذاب جو اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا قتل ہو جانا اور ہے شکست ہو جانا اور ہے اصل سبب کیا ہوتا ہے کمزوری کم ہمتی سللت کسے کہتے ہیں زلیل کمزور مسکنہ بے ہمتی قوم کے اندر سے مقابلت مقابلے کی طاقت ختم ہو جاتے اب اس کی مثال سمجھ بھی جائے آپ بھئی تم دس آدمی ہو بیس آدمی ہو مارو اس کو ایک کو تاتاری ہے تاتاری ہے تاتاری ہے تاتاری ہے یہ ہمارا زوال جو ہے بارہ سو اٹھاون میں بلو عباس کا آخری خلیفہ اسے محل سے نکالا گیا مستعصم بلہ کو تاتاریوں نے اور ایک جانور کی خال میں لپیٹ کا سڑک پر ڈال دیا اس کے اوپر سے پھر گھوڑے گھا دیا ہمارا جو دوسرا جو دور آیا ہے وہ انہی تاتاریوں کی نسل سے آیا ہے جنہوں نے کروڑوں کو قتل کیا تھا پھر اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما بل گئے کعبے کو سنم خالے سے وہی مسلمانوں ہیں انہیں میں مغل بھی تھے انہیں میں ترکانِ صفوی بھی تھے ترکانِ عثمانی بھی تھے خلافت بھی ان کے پاس آگئی چار سو مرز تک یہ سب کون تھے عرب نہیں تھے یہ اصل میں ترکس روغلز تاتاری سے عظیم سلطنت دنیا میں قائم پھر ہمارا حال وہی ہوا ائی آشیاں دنیا پرستیاں نتریا کیا نکلا پھر ہم پر عذاب آیا یوروپین امپریالیزم کا کئی انگریز آگیا کئی فرانسیسی آگیا کئی اطالوی آگیا کئی ہسپانوی آگیا کئی ملندیزی آگیا پورا عالم اسلام یوروپی طاقتوں جس کو آپ کہتے ہیں یوروپین کلونیالزم قریفت اور پچھلی صدی کی پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ ختم نام و نشان مٹ گیا جو تین برعظموں پر محیط تھی پورا شمالی افریقہ پورا مغربی ایشیا پورا مشتقی یوروپ ایک عظیم مملکت نام و نشان ختم چھوٹا سا ملک ترکی باقی رہ گیا یا اس کے باقیات تو صالحات ہیں یہ موسنیا میں ہے یہ کاؤسو میں ہے یہ میسے نونیا میں ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے یا اس کے باقیات تو صالحات ہیں اس ترک ڈومینیشن کے دور کے یہ بچے کچھ ایسا رات ہیں بلغاریہ میں ہیں یوگسلاویہ میں ہیں یہ مشتقی یوروپ کیونکہ پورا کھپورا خلقوں کے زیرے نگیب تھا ان کی عظیم سلطنت اور مملکت یہ چار دور ہم پر مکمل ہو گئے تھے پانچ ماہ دور میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کا شروع ہوا پچھلی صدی کے آغاز میں اٹھارہ سو ستانوے میں زائمزم کی ایک مومنٹ شروع ہوئی اور پروٹوکول انہوں نے اپنے معین کی بیس برس کے اندر اندر انہوں نے اتنا حاصل رسوخ حاصل کر لیا کہ برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاورت تھی پوری دنیا کی عظیم ترین مملکت جس کے بارے میں کہاں کرتے تھے ہم بھی کہاں جاتے ہیں بچپن میں جس پر سورج غروب نہیں ہوتا بہت عظیم سلطنت گریٹ برٹوکول اس کے ذریعے سے صندگ مل گئی یہودی واپس آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں انیس سو ستنہ کا بال فورڈ ڈیکلریشن یہ آئے کچھ جائز طریقے سے کچھ ناجائز طریقوں سے دباؤ ڈال کر دھون سے دھن سے فلسطینیوں سے جو وہاں آباد تھے ان کی جائدادیں خریدی مکان خریدے ان کے کھیت خریدے دھن سے اس طرح کہ کہاں بھئی تمہارے مکان کی کیا قیمت کیا مانگتے ہیں جنگہ دو لاکھ اگر تین لاکھ دیتا ہوں لیکن کل نگا جائز پیسہ بیتحاشر تھا بینکرز کی بوگر تھی پورے یورپ کو جکڑا ہوا تھا اپنے بینکنگ کے نظام کے اندر زائلس اس کے بعد یوں سمجھئے کہ اکتیس برس کے بعد انیس سو ارتالیس میں اسرائیل قائب ہوئی اب یہودی دنیا کی سطح پر آیا ایک مملکت ایک چھوٹی سی اپنی حکومت یہ ہے وہ غاملہ جس سے کہ آج ہم دو چار ہیں میں نے جو مضمون جس کا میں نے حوالہ دیا ہے جو سن چوہتر میں لکھا تھا میری کچھ خوش فہمی تھی رجائیت تھی میں نے اس میں لکھا تھا کہ شاید امت مسلمہ کے زوال کے آخری نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں اب ہمارا عروج شروع ہو جائے گا دوبارہ ایک وقت تھا نا جبکہ حالی نے کہا تھا اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکی عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مدھ ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے لیکن اس کے بعد ایک رینایسنس شروع ہوا تحریکیں شروع ہوئیں مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں جماعت اسلامی ہندوستان میں تبلیغی جماعت ہندوستان میں فدائین ایران میں اخوان المسلمون مصر میں اور عرب میں اور سائید دورسی کی تحریک ترکی میں وغیرہ ہوئے تو وقت ہوئی تھی کہ اب ہم بھی جاگ رہے ہیں یہودیوں کو بھی دوبارہ اُروج ہوا ان کا اُروج ہوا اٹھارہ سو سہتالیس سال کے بعد سن ستر عیسوی سے اور انیس سو سترہ تک جبکہ انہیں دوبارہ آ کر آباد ہونے کی اجازت ملی ہم بھی ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے اندوستان میں سے بھی دو ٹکڑے مسلمانوں کے آزاد حکومت کے بن گئے مشتقی مغربی پاکستان باقی ایک ایک انڈونیشیا آزاد ہو گیا ملیشیا آزاد ہو گیا عرب مالک ایک ایک کر کے آزاد ہوتے چلے گئے تو مجھے بڑی خوش فہمی تھی کہ غالباً ہمارے دوسرے زوال کا جو آخری انتہائی مقام تھا زوال کا وہ اب گزر چکا جبکہ انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل نے عربوں کو شربناک شکست دی اسرائیل جب قائم ہوئے تھا بہت چھوٹی سی چیز تھا سن سٹھ سٹھ میں اس نے سنائی پیننسلہ لے لیا مصر سے گولان ہائٹ لے لیے شام سے ویس بیک پورا لے لیا اردن سے جارنل سے اور بیت المقدس جو اس وقتر ڈیوائیڈڈ تھا آدھا یہودیوں کے پاس تھا آدھا مسلمانوں کے پاس تھا اور مسجد اقصہ اور قبط السخرائی مسلمانوں کے پاس تھا لیکن سن سٹھ سٹھ میں تورہ ویسٹ بینک بشمول پورے یروشنم کے ان کے قبول بدترین شکست سکس دیز وار آف نائنکین سکس سی سیون یاد کیجئے لیکن اتنی ہی شرمناک شکست حمیر ہوئی سنیکتر میں مشتقی پاکستان چانوے ہزار پاکستانی پاکستانی کڑی الجوان ہندو کے قیدی بنے ملک دو ٹھوٹہ ہوگی اس کے پاس جو ایو آئی تھی خالبن سیونٹی فور یا سیونٹی تھری میں جو وہ ہمارا مسلمان ممالک کا کہ یہ کانفنس ہوئی تھی لاہور میں کمام سے بڑا حال مملک جو تھے مسلمانوں کی جمع ہوئے تھے اس نے بڑا یوفوریا سا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے بات کہی تھی شاہد اس کا وقت آگیا ہے کہ کتابِ ولتِ بیضا کی پھر شیر آزہ بندی ہے یہ شاخِ حاشوی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا لیکن میں افسوس کے ساتھ یرس کر رہا ہوں سن چوہتر کی بات کو اب اٹھائیس ورس ہو گئے اب میری رائے بندی گئی ہے ہم پر ہمارے زوال کا ابھی آخری نکتہ نہیں آیا بہت بڑی تباہی بہت بڑی تباہی بہت بڑی تباہی آ رہی ہے اب یہاں میں وہ نکتہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی محبوب عمت پر ازاد کیوں بھیجتا ہے یہ جو بات انہیں جو ہو گیا تھا یہ زون نحرو ابناؤ اللہ وحباہو وی آر ڈی چوزن پیپل آف ڈی لارڈ آج بھی ہر یہودی کے دل میں ہے یہ وی آر ڈی چوزن پیپل آف ڈی لارڈ قرآن تصدیق کرتا ہے اخترناہم علا علم ہم نے انہیں پسند کیا تھا چنا تھا اپنے علم کی بنیاد پر ایسی قوم پر پھر ایسے ایسے عذاب آئے کیوں جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو شریعت ہو وہ گویا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے اگر وہ شریعت کو پسے پچھ ڈالتی ہے کتاب کو پیٹ کے پیچھے پیٹتی ہے وہ کافروں سے زیادہ بڑھ کر مجرم ہیں عذاب اس لیہا تھا جب ہمارا وہی حال ہو گیا شریعت محمدی کے حامل قرآن کے حامل حامل قرآن اقبال نے جو نظم لکھی تھی اپنے زندگی کے آخری نظموں میں سے ہے یہ ابلیس کی مجلس شوراہ کبھی پڑھیا اس کو اقبال کا پیغام امت مسخمہ کے نام اگر کسی کو سمجھ نہ ہو تو اس نظم کو پڑھیں آخری اس میں جو خطاب ہے ابلیس کا اپنے کارندوں اور اپنے ایجنٹوں کو اس میں وہ ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین آج بندہ مومن کا دین سرمایہ داری ہے یہ پیسے کا پریفتار ہے کہتا ہے عبدالحمن عبداللہ اپنے آپ کو اے عبدالدینار ہے وہ عبدالدرہم درہم وہ دینار کا بندہ ہے بات صحیح وہ عذاب ان کے آیا زرمت علیہم الزلت والمسکر جس کے تفصیل میں بیان کر چکا ہو وہی عذاب آج ہم پر ہے اور ایک بہت بڑا سیلاب عذاب کا جو آ رہا ہے یہ سب کیا ہے نیو ورلڈ آرڈر گلف بار کے بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ امریکہ کا جو پسوط تھا صدر اس موجودہ صدر کا باپ پہلی مرتبہ صدقہ ہم نیو ورلڈ آرڈر خائم کریں اس سے پہلے مالیاتی کنٹرول پورے اس گلوپ کا ورلڈ بینک آئی ہے بیف کے ذریعے سے اس کے بعد پوری دنیا کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں لینے کے لئے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن پوری دنیا کی زراد کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے ٹرپس دنیا میں کوئی ملک اپنا بیج نہیں پیدا کر سکے گا بیج ہم سے لینا ہوگا اور بیج بھی وہ دیں گے آپ کو جو خصی ہوگا اس سے آگے بیج نہیں بن سکے گا بس آپ ایک نسل لے لیجئے اس سے ایک گلدم کی فصل مل گئی اس گلدم سے آگے گلدم ہوں گے گی نہیں یہ جو دجالی فتنہ ہے آج اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے جس طرح کی بڑھ کے مار رہا ہے امریکہ یہ فتنہ اور اس کا حدف عالم اسلام میں نے جو آپ سے کہا تھا مجھے تو یہ اچانک احساس ہوا کہ یہ تاتاریوں کا حصہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر بیس مسلمان ہیں اور ایک تاتاری نے کہا دیکھر رہو یہی پر انتظار کرو میرا میں تلوار لے کر آؤ گھر تمہیں بھی اتنا رہو گا اور وہ کھڑے رہتے تھے بیڑوں مکریوں میں نہیں یہ حال آج ہے کون نہیں جانتا کہ عراق کے بعد ایران اور شاید اس سے بھی پہلے پاکستان یہ حدف نہیں ہے اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے اندوں کو نظر آ رہا ہے کیا یہ ایٹمی پروگرام بڑھا ہے کھٹک نہیں رہا آپ کے دلوں میں میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چاہے مشرر صاحب کیسے ہی جو ہے مشرر صاحب کے نام کی تصویح پڑھتے رہے لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کبھی بھی ذہن المبرداشت نہیں کر سکتے سب کو معلوم ہے ہوگا عراق پر حملہ ہونا ہی ہونا ہے آج تک کوئی اتنے دن ہو گئے ہے وہاں پر جو ان کی مائدہ کار ہے کوئی شہنے میں اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ صدام میں اپنے کیمیاوی اور بائیلوجیک الہتیار جو ہیں وہ شام کو منتقل کرتی ہے یادہ شام پر ہوگا لیبیا سودان یہ تو پہلے ہی ان کے ہیں حریف سعودی عرب یہ ان کا بغل بچا یہ ساری جو بھی آل سعود کی حکومت ہے ان کا تو پوری تاریخ ہی ہے کہ پہلے برطانیہ کے یہ وظیفہ خار تھے جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس تیل کا کوئی وجود نہیں تھا تو شاید ماددانگو وظیفہ ملتا تھا برطانیہ سے اس پر ان کے کافت کرتا تھا اور اب امریکہ کے گھڑے کی مچھلی لیکن ان پر بھی بات اٹھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارے دوست ہیں ان کے ہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس میں جہاد ہے کیا کریں گے سعودی قرآن کی تحریف کیسے کر دیں گے ختموں میں انہوں نے روک دیا ہے جہادی آیات پر ختمیں نہ دیے جائیں اور قرآن میں یہود اور نسارہ پر جو تدقیلی آیات ہیں وہ ان کے ختمیں میں نہ لائے جائیں یہ وہاں پر آ چکا ہے قانون نہ لائے چکا ہے لیکن مدارس میں کیا کریں گے قرآن تو پڑھائیں گے شاید اگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو ہم آیات یہاں کی نکال دیتے ہیں قرآن سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے لیکن یہ تو اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ جو سلام آ رہا ہے اور جو بہت تیز و تند بہت تیز و تند بہت تیز و تند اس کی حقیقت کو سمجھئے اس کا ایک آوٹ ورڈ خال ہے اور ایک اس کے اندر اصل شئے ہے آوٹ ورڈ خال جو ہے وہ ہے امریکہ یونائٹیڈ سٹیٹس اب کھل کر باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک ملک دنیا پوری دنیا کو ایک ملک بنا کر اس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں جہاں بھی اندیشہ ہوگا کہ یہاں پہ بارے خلاف یہاں سے کوئی کاروائی ہو سکتی ہے ہو یا نہ ہو ہم حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اب ہم حملہ کر دے نہیں سارے بین الاقوامی قوانین سارے دساتیر ختم جو ملک یونائٹیڈ سٹیٹس میں خود گواہی دیتا رہا ہوں جاتا رہا ہوں جس کی فضاء میں آزادی تھی کہ ایک دفعہ آدمی امیگریشن سے باہر نکل آیا کسٹم امیگریشن سے اس کے بارے کھلا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں حکومت کی نظر ہی نہیں آتی اب کیا ہوا ہے وہاں پر وہ سارے بیسک رائٹس ختم چیخ رہے ہیں امریکی دانشورت چیخ رہی کیا ہو رہا ہے کی طرف جا رہے ہیں ابھی حالی میں ایک مضمون مجھے ملا اور میں نے کہا ہے وہاں لاہور میں کہ جدائے خلافت میں اس کا ترجمہ شائع کر دیا جائے ایک امریکن مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ امریکہ کو ایک پرل ہاربر کی ضرورت تھی جیسے دوسری جنگی عظیم میں جب جاپانیوں نے ایک پرل ہاربر پر حملہ کیا ہے تو یہ جو شیر تھا وہ اٹھ گیا ایک دن ایک دن کھڑا ہو گیا غصہ اور انتقام اس نے جو ہے اس پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا پھر ایٹم بم بھی استعمال ہو گیا اور سارا کا سارا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا اسی طرح پرل ہاربر ایک اور چاہیے تھا اور وہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے در حقیقت اس کا پرل ہاربر ہے اس میں گویا کہ یہ امریکہ کے جو خوخار جنگ جو لوگ ہیں یہ خود انہوں نے کروایا ہے تاکہ پوری قوم میں انتقامی جوش ایسا پیدا ہو جائے کہ بڑے سے بڑے ڈیفنس بجٹ کو موقع کر دیں یہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں تدارے کر دیں یہ ہے ورلڈ ڈومینیشن کا ایک خواب جو نائٹس سٹیٹس آف امریکہ چاہتی ہے نمبر دو یہ تیل کا معاملہ اپنی قوم کو جو انہوں نے حالانکہ تین تین لاکھ افراد کے وہاں پر جلوس مکلے ہیں جنگ کے خلاف عراق کے خلاف کہ عراق پر کوئی حملہ نہ کیا جائے لیکن انتخابات میں دیپا بیکن پائٹی جیتے ہیں انہوں نے ایسے سوگبا دکھا رکھے ہیں کہ ہماری ساری مریشن کا داروں مزار تیل پڑھے ہیں اور تیل کے سب سے بڑے زخائر جو ہیں سعودی عرب میں اور عراق میں ہیں ہمیں ان پر قمضہ کرنا ہے تو امریکہ کی جو باہر کا خول ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو امریکہ سامنے ہے نا اسرائیل کی چھے ہیں اسرائیل کی تو پروٹیکشن چاہتے ہیں وہ صرف چنانچہ گلف وار کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو کمانڈر ان چیف تھا شواز کرافٹ اس نے صاف کہہ دیا تھا we fought this war for the protection of اسرائیل اس لئے کہ عرب ممالک میں صرف ایک ہے بیلگرنٹ ہیں یہ صدام حسین اسرائیل کو اندیشہ اگر ہے تو صرف اس سے اور کسی سے نہیں عرب ممالک میں باقی اسرائیل کو اگر اندیشہ ہے تو پاکستان سے یہ انیس سو سٹھ سٹھ میں کہہ دیا تھا سکس ڈیز وار کے بعد جب بڑی عظیم فتح حاصل ہوئی ہے یہودیوں کو تو پیریس میں انہوں نے جشن منایا بن گوریان اس وقت انہوں نے جہاں وزیر آدم تھا اس نے وہاں تقریم دلتے ہوئے کہا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی اندیشہ نہیں ہاں اندیشہ ہے تو پاکستان سے حالانکہ اس وقت تک پاکستان ابھی ایٹمیک پاور نہیں تھا لیکن پاکستانی فوج کا اور پاکستان کے عوام کے اندر ایک مذہبی جذبے کا یہ دنیا کوئی حساس تھاکے ہیں جس میں سے اب کچھ عرصے سے محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نکل رہی ہو وہ سارا روح مدعب جو ہے ختم ہو رہا ہے اسی فوج کو امریکہ نے روح آرمی قرار دے ریا تھا بدباشوں کی آرمی ہے یہ لیکن جب وہ شرف صاحب جو ہے دو سو فیصد مشتاب کی جیب میں چلے گئے صد فیصد یہ نہیں دو سو فیصد اب تھوڑا صاحب کو انہوں نے ترہا نظر انداز کیا ہوا ہے بچھنے والے تو نہیں سارے عرب ممالک کو محسوس ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے جو کچھ کے ہو رہا ہے فلسطین کے اندر آج اتنے گھر اڑا دیئے فلانک شخص کو پڑھنا مار دیا کہاں اسرائیل کے اندر ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مرحلہ آ گیا تھا اور اس نے ایکارڈ سے لے کر اور وائی ریور ایکارڈ واشنگٹن ایکارڈ فلان ایکارڈ اب تو فلسطینی ریاست قائم ہونے ہی کی بات تھی کہاں یہ سب نسیم منسیہ ہوا ہو گئی باتیں سارا قوضہ کیا ہوا جب چاہے جدر چاہے دن دن آتا ہوا آپ نے ٹینک لے جائے آج اتنے مسلمانوں کو مار دیا آج اتنوں کو مار دیا آج اتنے گھر اڑا دیا آج اتنے گھر اڑا دیا اور صاف کہہ رہا ہے وہ شیرون صاف کہہ رہا ہے ہم ان کی قبر توڑ دینا چاہتے ہیں کوئی ایکٹیویسٹ باقی نہ رہے اور یہ الفاظ اب کہہ جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں وہ سٹیٹس دیا جائے گا جو امریکہ میں جو اصل امریکہ کے رہنے والے ہوتے تھے ریڈ انڈینز جس طرح ان کو بس تھوڑے ریزرز کچھ بنا دیا گئے تھے کہ تم ان علاقوں میں رہ سکتے ہو بس سویل دائٹس تمہارے اور کوئی حق تمہارا نہیں وہ ایک پریزرز کرنے کے لیے انہیں وہ گویا کہ ایک طرح کا چڑھیا گھر بنانے کے حد تک جو ہے آجی حال وہ دیکھ رہے ہیں تیس کروڑ عرب دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ذریبت علیہم زلط والبس کنا دیڑ عرب انسان ہے مسلمان دنیا میں ساتھ مسلمان ملک ہے دنیا میں مجال نہیں کہ اب بھی کوئی خیال ہو کہ کسی طرح جواب ہو جائیں کوئی جڑے کوئی بیٹھ کر سوچیں کیا طفان آ رہا ہے کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم بڑے دوست ہیں امریکہ کے اور ہمارے شہریوں کے ساتھ امریکہ میں جو حشر ہو رہا ہے ایک مسلمان پروفیسر کینیڈا سے چلتا ہے واشنگٹن میں ایک کانفرنس میں اسے شرکت کر دیئے دعوت نامہ آیا ہوا ہے لیکن ظلم صرف یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا وہ کینیڈین شہریہ تھے چودہ گھنٹے اسے خراب کیا ہے دنگ آ کر اس نے کہا کہ چھوڑوں میں جارہاں واپس کہ واپس بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے فنگر پرنٹس نہ لے لیے جائیں اور تمہارے یہ فوٹو اب جا بھی نہیں سکتے یہ ہو رہا ہے ہماری حکومت ڈاکٹر آمیر عزیز کو اٹھا کر لے گئے تھے ڈاکٹر احمد خواہ جا انتہائی نیک آنی انتہائی نیک آنی اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نیک ہیں انہی کے اندر تو جذبت ہے نا کہ کوئی افغانوں کی مدد کریں افغان جو لوگ دنیا دارے پیٹ کے بندے ہیں انہوں نے کہا ہے کوئی سوچنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پراؤس میں جن کو کچھ خیال تھا کہ ملت اسلامیہ کا خیال تھا خوت اسلامی کا خیال تھا انہوں نے کوئی مدد کی ہے لیکن یہ اب اتنا بڑا جرم ہے خاندان کے نو افراد ایک بات میں اٹھا کر لے گا کلاچی سے گئے ہوئے ان کے مامو جو ہیں سی برس کے ان کے اوکو ہی لے گا اور یہ پاکستانی ہو رہا ہے کہاں ہے ہماری حاکمیت کھیل ہے جس کے اندر لگا دیا گیا ہے کھیل ہو الیکشن ہے یہ ہے مزارتیں ہو رہی ہیں یہ چلو کرتے رہو یہ تمہارا میوزیکل چیئر ہے اصل اختیار کس کے باز ہے یہ ہے اصل میں وہ عذاب اور یہ نوٹ کر لیجئے میں نے چونکہ یہود کی تاریخ سے اس کا تقابل کیا ہے یہود کا سابقہ امت کا جرم اکہرہ ہے ہمارا دوھرا ہے کیوں یہود کے ذمہ یہ کام نہیں تھا کہ وہ اللہ کی دین بقیہ دنیا تک بھی اس کی دعوت پہنچائے ان پر صرف یہ تھا کہ عمل کرو تمہیں جو تورات دی گئی کتاب دی گئی اس پر اپنے کرو بے عملی یا بد عملی کے مجرم تھے یہ نہیں کہ ان کے ذمہ یہ تاگہ سے پہنچانا بھی ہے پوری دنیا تک نہیں خودل نے بنی اسرائیل وہ کتاب بھی دی گئی تھی تو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی تھی صرف یہاں تک کہ عیسیٰ بھی بھیجے گئے تو رسولاً علاہ بنی اسرائیل صرف بنی اسرائیل کتنے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ قُلْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں جسے ہم پیش کر سکیں یہ اسلام کی مثال نبونہ ہے اور سب سے بڑی مدبختی ہماری ہم نے ہندوستان کو تقسیم کر آیا بہت خونی تلکیر کھچوائی لاکو آدمی مارے گئے ہزارہ اسمتیں نوٹی اسلام کے نام پر وہ اسلام آج تک نہیں ہے فہاشی قریانی اب اس تیزی سے مب رہی ہے تیتی سیست خواتین یونین کانسل کے لیول کے اوپر بھی لاکو بیدان میں بٹھا دی گئے اور یعنی کا بے ہجابی کا مخلوط معاشرت کا جو سیلاب یہاں اب آ رہا ہے ابھی نہیں آیا پوری دنیا میں کہی نہیں ہے کہ تیتی سیست خواتین کے لیے ردر ہو پوری دنیا میں بڑے سے بڑے ترقی آفتہ ممالک جو کہلاتے ہیں دعوے دارے کیا امریکہ میں کیا برطانیہ میں کہاں ہے کہیں نہیں یہ ایک سوشل انجنئننگ پروگرام ہے کہ جو یونائٹی ڈیشنز نے دیا ہے عالم اسلام کو برباد کرنے کے لیے کہ جو تہذیب ہماری ہے وہ ہی تمہاری ہو جانی چاہیے اور جلدہ جلد ہو جانی چاہیے ہم نے جو کام سدیوں میں جراستہ تیہ کیا ہے تمہیں جلدہ جلد کرنا ہے ان حالات میں بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے اگر ہم دنیا میں کسی ایک ملک میں اسلام کا صحیح نظام قائم کر کے دکھا دے تو اللہ کی طرف سے اس کے عذاب کی گریفت سے نکل آئے گے پوری دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی دے گی شہداء علالناس ہمیں بنایا گیا تم گواہی دو اسلام کی پوری دنیا کے اوپر افسوس یہ ہے سب سے بڑا افسوس سب سے بڑا افسوس اولا لکا فاولا سب اولا لکا فاولا سا essas چرچنگ میرے دنیا کے لیدو